اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پیارے طلبہ لیسن نمبر 25 کلاس 9 سبجیکٹ بیالوجی کے لحاظ سے ڈسکس کریں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بلڈ ویسل بلڈ ویسلز خون کی نالیاں تو ہمارے جسم کے اندر یا جو آلہ درجے کے جانور ہوتے ہیں ورٹی بریٹس ہوتے ہیں ان میں تین طرح کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں آرٹریز کیپلریز اور وینز تو آرٹریز تو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کل کے ٹاپک میں تو آج کے ٹاپک میں بیسیکلی ہم کیپلریز کو بیان کریں گے سرکولیشن ہمارے جسم میں خون کی کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے خون آرٹریز کو جاتا ہے آلہ درجے کے جانوروں میں خون کی سرکولیشن کچھ اس طرح کی ہوتی ہے دل سے آکسیجینیٹڈ خون جاتا ہے آرٹریز میں آرٹریز تقسیم در تقسیم ہو کر بناتی ہیں آرٹریولز پھر وہاں سے آرٹریولز میں آرٹریولز سے کیپلریز میں کیپلریز سے پھر خون وینیولز میں جاتا ہے کیپلریز کے اندر خون میں گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے آکسیجن جو خون میں ہوتی ہے بہت زیادہ وہ سیلز یا ٹیشیوز میں چلی جاتی ہے اور پھر وہاں سے جو ٹیشیوز اور سیلز کے اندر کاربندے ایکسائیڈ ہوتی ہے وہ خون میں آ جاتی ہے تو کیپلریز میں خون کا اور جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس کے بعد کیپلریز مل کر وینیولز بناتی ہیں اور وینیولز مل کر وینز بناتی ہیں اور وینز مل کر بڑی ٹیوبز بناتی ہیں جنہیں وینہ کے واقعے کہتے ہیں تو کیپلریز وہ سائٹس ہیں وہ خون کی نالیاں ہیں وہ مقام ہیں جہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے خون میں جو آکسیجنیٹڈ خون ہوتا ہے وہاں سے آکسیجن کو جسم کے مختلف طرح کے سیلز اور ٹیشیوز میں ٹرانسپورٹ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہاں سے کاربنڈ ایکسائیڈ کو خون میں شامل کر دیا جاتا ہے اس طرح کیپلریز کے اندر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے جو آکسیجن ہوتی ہے وہ سیلز یا ٹیشیوز کی طرف ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے اور جو کاربنڈ ایکسائیڈ ہوتی ہے وہ سیلز اور ٹیشیوز سے خون میں ایکسچینج ہو جاتی ہے تبادلہ ہو جاتا ہے اس کا ٹرانسپورٹ ہو جاتی ہے تو ویسے تو آرٹریز اور جو وینز ہوتی ہیں وہ تین طہوں پر مشتمل ہوتی ہیں کنیکٹیو ٹیشو، سمودھ مسل یا الاسٹک ٹیشو اور انڈو تھیلیم ٹیشو لیکن جو کیپلریز ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف انڈو تھیلیل سیلز اور انڈو تھیلیم ٹیشوز پر مشتمل ہوتی ہیں ان میں کنیکٹیو ٹیشو اور الاسٹک ٹیشو نہیں ہوتا اور یہ پورے جسم میں پھیلی ہوتی ہیں حتیٰ کہ جلد میں بھی جلد کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے اپیڈرمیس وہ ڈیڈ ہوتا ہے مردہ ہوتا ہے اس میں بلڈ ویسلز نہیں ہوتی ہیں تو جو جلد کا اندرونی حصہ ہوتا ہے ڈرمیس اس کے اندر بلڈ ویسلز اور مختلف طرح کے گلینڈز پائے جاتے ہیں اور وہاں پر کیپلریز بھی موجود ہوتی ہیں تو اس طرح یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے تمام ٹیشوز کو خون فرام کرتی ہیں اور وہاں سے کاربنڈی ایکسائیڈ کو تمام سل سے لے کر خون میں پہنچا دیتی ہیں اور خون سے اکسیجن حاصل کر کے پورے سیلز کو اور تمام ٹیشوز کو دے دیتی ہیں پھر کیپلریز مل کر وینیول بناتی ہیں اور وینیولز مل کر وینز بناتی ہیں یہ تو تھا ایک سادہ سادہ کیپلریز کے بارے میں معلومات دینا آپ کو کیپلریز کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کرنا ایک انٹرسنگ انفارمیشن لی جاتی ہے کہ جب خون بلڈ ویسلز کے اندر چلتا ہے جو بلڈ ہوتا ہے جو خون ہوتا ہے جو فلود ہوتا ہے جب وہ آرٹریز کے اندر بہرہ ہوتا ہے جو درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے آرٹریز کے جسے لیومن کہتے ہیں وہاں پر جو خون اور فلود بہرہ ہوتا ہے تو یہ جو آرٹری ہوتی ہے اس کی سب سے بیرونی تہہ کنیکٹیو ٹیشو کی بنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اندرونی یہ جو دوسری اندرونی ٹیشو ہے یہ الاسٹک ٹیشو کا بنا ہوتا ہے اور یہ جو اس کا تیسرا حصہ ہے اندرونی طرف سب سے یہ انڈو تھیلیم ٹیشو کا بنا ہوتا ہے اور یہی انڈو تھیلیم ٹیشو ہی آگے جب آرٹری تقسیم ہوتی ہے تو آرٹریول بناتی ہے آرٹریول پھر آگے کیپلریز میں تقسیم ہو جاتے ہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ کیپلریز اتنی باریک نالیاں ہوتی ہیں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ جب ریڈ بلڈ سیل یا خون یا فلود جب ان میں بہتا ہے تو پہلے ان ریڈ بلڈ سیلز کو اپنے آپ کو ترتیب دینا پڑتا ہے جیسے کہ ایک گن کے اندر جو بلٹ ہوتا ہے جو گولیاں ہوتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسری ایک کے بعد دوسری اس طرح یک کے بعد دیگرے نکلتی ہیں تو اسی طرح ہمارے پورے جسم میں جو سب سے چھوٹے سیل ہوتے ہیں وہ ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں اور ہمارے جسم کے جو بڑے سیل ہوتے ہیں وہ مسل سیل ہوتے ہیں نرو سیل یعنی اران ہوتے ہیں چھوٹے سیل جو ہوتے ہیں وہ یا تو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں یا سپارم سیل ہوتے ہیں تو یہ جو ریڈ بلڈ سیل ہوتے ہیں حالانکہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو کیپلریز میں سے گزرنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب دینا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بلڈ کیپلریز سے گزر سکتے ہیں یہ اتنی باریک نالیاں ہوتی ہیں اور یہاں پر ریڈ بلڈ سیل کو گزرنے کے لیے پہلے بلڈ کی طرح اپنے آپ کو ترتیب دینا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے یہ سیلز کے اندر اور ٹیشیوز کے اندر جا سکتے ہیں اور وہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے جو سیلز کے اندر گلائیکولائسز کا عمل ہو رہا ہوتا ہے گلوکوز کے مالیکیول کو توڑا جا رہا ہوتا ہے تو گلوکوز کے مالیکیول کے ٹوٹنے کے دوران ایک آکسیڈیشن کا عمل ہوتا ہے ریڈکشن کا عمل ہوتا ہے ریڈاکس رییکشن ہوتی ہے جس میں کاربن ہیڈروجن بانڈ کو توڑا جا رہا ہوتا ہے اور اس دوران میں کاربن ڈی ایکسائیڈ اور پانی بن رہے ہوتے ہیں تو وہاں جو سیلز کے اندر میٹابولیزم چل رہا ہوتا ہے جو میٹوکونڈریہ کے اندر انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس دوران میں جو کاربن ڈی ایکسائیڈ پیدا ہوتی ہے وہ یہاں کیپلریز میں یہ کیپلریز کا کونٹیکٹ تمام ٹیشیوز کے ساتھ سیلز کے ساتھ ہوتا ہے تو سیلز میں سے وہ تمام کاربن ایک سائٹ نکل نکل کر ادھر کیپلریز میں آتی ہے اور کیپلریز میں جو خون ہوتا ہے اکسیجن ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وہ اکسیجن ان سیلز کو ٹرانسپورٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر گیسوں کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے تو کل انشاءاللہ تعالی ہم وینز کے بارے میں ڈسکس کریں گے کل ہم نے آرٹریز کو ڈسکس کیا تھا آج کیپلریز کو ڈسکس کیا اور انشاءاللہ تعالی کل ہم وینز کو ڈسکس کریں گے اور اس طرح پھر اس کے بعد ہم نے ہارٹ بیٹ دل کی دھڑکن کیسے پیدا ہوتی ہے نبز کیسے چلتی ہے نبز کی رفتار کو کیسے مئیہ کیا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ڈسکس کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ